موسیقی عدالت نے دس دس لاکھ کے مسئلکوں کے بدلے زمانت منظور کی تھی بشرا بی بی بنی گالا پہنچ گئی ہیں اب کوتت چلیں کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا ایک بہانہ تھا یہ بھی کہا گیا ہے ان کے وقلہ کی جانب سے ٹوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو نو ماہ بعد ریلیز کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت منظور کی تھی اور بشرا بی بی کی مجبوعی طور پر پندرہ کیسز میں ریلیف ملنے کے بعد نو مہینے بعد رہائی عمل میں آئی ہے دوشہ خانہ ٹو کیس بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت منصور کی تھی بشرا بی بی سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے روانہ ہوئی گوزشتہ روز اسلام آباد ہائے کورٹ نے بوشر عبیبی کی زمانت دس دس لاکھ روپے زمانتی مچلکوں کے عوض بنصور کی تھی جسٹس میاں گلہسن اور انسیب نے بوشر عبیبی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت پر رہائی کا تحریری فیصلہ چاری کیا تھا ستمبر میں اس کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی تین رکنی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی نیب انکوائری کے مطابق توشہ خانہ ٹو کیس سات کھنیوں سمیت دس قیمتی تحائف خلاف قانون رکھنے اور بیچنے سے مطالق ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بوشر عبیبی بنی گالا پہنچ گئی ہیں اڈیالا جیل سے ہمارے نمائندے بھی بھائی پر موجود ہے فہد چودری ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں فہد چودری بتائیے گا اس وقت آپ وہاں پر موجود ہے یقینی طور پر محول آپ گرم دیکھ رہے ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا اور کیا ڈیٹیلز آپ شیئر کر سکتے ہیں جی دیکھئے بوشر عبیبی کو رہائی کے بعد جو ہے وہ بنی گالا پہنچ گئی ہیں اور گاڑیوں کے ایک طویل کافلے میں انہیں بنی گالا پہنچایا گیا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب بھی ان کے ہمراہ تھے اور اب اس وقت وہ اپنی رہائشگاہ پہنچ چکی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں یہاں پر ساتھ ہی ان کا استقبال کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی ایک قابل ذکر تعداد یہاں پر موجود ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور آج بوشر عبیبی کی روپ کار جاری ہونے کے بعد انہیں کچھ دیر قبل اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا زمانت پر رہائی ملی ہے اور توشا خانہ ٹو کیس جو ہے اس میں عدالت کی جانب سے زمانت ملنے کے بعد آج ان کی روپ کار جاری ہونے پر رہائی ہوئی اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ بنی گالا پہنچ گئی ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گاڑیوں کا ایک طویل کافلہ تھا جس میں ان کو بنی گالا تک لیا گیا اور عمر ایوب کی گاڑی بھی ان کے ہمراہ تھی وہ خود بھی ان کے ساتھ تھے اور اس وقت وہ بنی گالا اپنی رہائشگاہ پہنچ چکی ہے پارٹی کے کچھ رہنما بھی ان سے ملاقات کے لیے یہاں پہنچے ہیں جبکہ کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد بنی گالا میں ان کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہے اور یہاں پر کارکنان نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور ان کا استقبال بھی یہاں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے کیا گیا ٹھیک ہے فاچ آدری بتا رہا ہے کہ قابل ذکر تعداد وہاں پر کارکنان کی موجود ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے بشرا بی بی یہاں پر پہنچ رہی ہیں بہت شکریہ اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا ایک بہانہ تھا ان کی رہائی سے بہت سے مسائل حل ہوں گے بانی بھی جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئی برسل گوھر نے پی ٹی آئی میں فارور بلوک کی تردید کر دی کہا کہ بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی بی بی نے دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا ہے سخت حالات میں اور ایسے جرم سے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو بی بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ہم اس کے دلیری کو اس کے جررت کو اس کے برداشت کو حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے ترو ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاب میں کوئی فارور بلاک نہیں سارے لوگ خان صاحب کی عادت میں وہ متحد ہیں اور کل بتا دیا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی دوبارہ یہی ہوا کہ وہ رہا ہو گئے ہیں سینیٹر فیصل وافدہ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بشرا بی بی پر کوئی نیا کیس نہیں بنا ہے وی آئیب طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی گئیں 26 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ریگولر ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی ہوا میں تیر نہیں چلاتا قوم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے وجہ وقلہ کی جیل میں ہی ملاقات کرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے وقیل فیصل چودری دیگر وقلہ کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڑیالہ جیل پہنچ گئے ہیں اسی پر مزید تفلہ جانتے نمائند بول نیوز آلی جا سے آلی جا اپڈیٹ کیجئے گا کون کون وقلہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج دن بھر بڑی خبریں آتے رہی ہیں اور اب اہاں خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب حکم دیا تھا کہ آج چین بجے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو آئی کورٹ پیش کیا جائے اور ان کی ملاقات کرائے جائے ان کے وقلہ سے تو اڑیالہ جیل اکام نے ملاقات کا بندوبت کچھ اسطنا کیا ہے کہ اب بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ جن میں بیریسٹر فیصل چودری بیریسٹر سلمان اکرم راجہ اور شہیب شہین چامل ہیں ان کی اب سے کچھ دیر بعد بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی جائے گی اور ملاقات کے لیے فیصل چودری سلمان اکرم راجہ اور شہیب چہین ایڈوکیٹ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں یاد رہے آج سردار ایجاد حساق خان نے سخت برمی کا اظہار کیا تھا تو انہیں عدالت کیس کی سماسیت میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر سپریڈن اڈیالہ جیل کو بھی آج ہائی کورٹ طلب کیا گیا تھا جس پر ان کی سخت سردنش بھی کی گئی اور ان کا کہا گیا کہ جس نے بھی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے وہ میرے سامنے پیچ ہوں گے اور ان سے میں بیانے حلفی بھی لوں گا تو اب بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے ان کے مقلع کی ملاقات کروائے جائے گی سلمان کرم راجہ اور فیصل چوہدری اور شویف جائن اڈوکیٹ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں بہت شکریہ محمد علی جیب ریٹ کرنے کے لیے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بانچ میں بیٹنے سے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہ ترمیمی آرڈننس پر پل کورٹ بیٹنے تک خصوصی بانچز کا حصہ نہیں بن سکتا سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا خصوصی بانچ میں بیٹنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈننس پر پل کورٹ بیٹنے تک خصوصی بانچز کا حصہ نہیں بنوں گا لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی ماپ نہیں کرتے خط میں سر تھومیس مور کا فال بھی نقل کیا یہ خط انہوں نے چیف جسٹس کو بتا سربارہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی لکھا ہے عام خبر دیں گے راولپنڈی میں انگلینڈ اور پاکستان کا فیصلہ کونٹیس انگلینڈ کی ٹیم پہلے اننگز میں دو سو سرسٹ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ہے جن سمیت نے انگلینڈ کو مکمل تباہی سے بچا لیا ہے آپ کوتا چلے کہ ایک سو اٹھارہ رنز پر چھے وکٹے گرنے کے بعد انگلیش اننگز سنبھل گئی ہے اسمیت اور ایٹکنز نے ساتھویں وکٹ پر ایک سو سات رنز کی شراکتداری بنائی ہے اسمیت نے جارہانہ بیٹنگ کے دوران ایک آنوے رنز کی اننگز کھیلی ہے میچ کا پہلا سیشن پاکستانی سپنرز کے نام رہا ساجد خان اور نومان علی نے اٹھانوے رنز پر آدھی ٹیم کو پاویلین بھیج دیا ہے راولپنڈی میں انگلینڈ اور پاکستان کا فیصلہ کونٹیسٹ اس وقت جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے سپورٹس جنرلیس ارشاد علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود نے ارشاد بتائی گا اس وقت میچ کیا صورتحال ہے اور اس وقت کس ٹیم کا پہلا لڑا بھاری دکھائے دی رہے پاکستان نے جب انگلینڈ نے صبح ٹاؤس جیتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوئے کیونکہ پاکستانی سپینرز نے پہلے سیشن میں انگلینڈ کی پانچ وقتیں صرف اٹھانوے رنز پر گراتی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ انگلیش ٹیم جو ہے وہ سو یا ایک سو دس رنز پر جو ہے وہ پوری ٹیم پاویلین لوٹ جائے گی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کھانے کے وقتے کے بعد کپتان بن سٹوکز جو ہے وہ بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد جیمی اس میں جو وکٹ کیپر ہیں انگلینڈ کے اور ان کے ساتھ گس ایٹکنسن جن کو جو فاس بولر ہیں ان کو اس میچ اور ایک لفظ کو کالا ساپ بنا دیا گیا اور پھر اس نام پر پورا عمل متنازے بنانے کی کوشش کی گئی نہیں معلوم تھا کہ منصور علیشہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے بلاول بھٹو نے برطانوی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں کہا کہ انیس سو تہتر کا آئین پاس ہوا تو اس پر تنقید کی گئی اٹھارویں ترمیم منظور ہوئی تو بھی تنقید ہوئی جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو دے دیے گئے اور پوزیشن کے انپوچ کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے وہ لوگ پی ٹی آئی کے لیڈران بنے بیٹھے ہیں جو چھے چھے پارٹیاں چھوڑ کر آئے ہیں جس پارٹی میں جاتے ہیں ان کے زمین جاگ جاتے ہیں اپنے گیریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسرے بجائے دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں گورنر قیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی دنیا بول ہے میں گفتگو کہا کراچی شہر صوبے کی باند ہے ملک میں مزید صوبے بننے چاہیے لیکن ان کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے یہ بھی یہ بھی اب میں لیتر تو نہیں کہوں گے یا ماہ تو نہیں کہوں گے لیکن آئی سایسا یہ بھی سکھ جائیں گے جب یہ فیصل گزر گی کون ان لوگ کے ساتھ جنون لوگ بہت ہی کم ہیں ان کے ساتھ آج ان کی سکرین پہ آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جو چھے چھے پارٹے بدل گئے ہیں اپنے آپ کو بڑے زمین والے لوگ کہتے ہیں جسیس پارٹی میں جاتے ہیں ان کے زمین جاگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہیں نا یہاں پر نظریاتی بن گئے کل کس کے نعار امارت ہے پرسوں کس کے نعار امارت ہے دنیا میں صوبے بنتے ہیں ملکوں میں صوبے بنتے ہیں بات صرف خواہشات پہ نہیں بنتے ہیں کہ میری یہ دنیا ہونی چاہیے پھر اس کے لیے بقیدہ ایک کمیشن ہوتا ہے وہی پھر پارلیمانی کمیشن ہوتا ہے وہی کمیٹیز ہوتی ہیں اگر جنوبی پنجاب والے کہتے ہیں کہ میں سرائکی صوبہ چاہیے پوٹوار والے کہتے ہیں میں پوٹوار صوبہ چاہیے ہزارے والے کہتے ہیں میں ہزارہ صوبہ چاہیے اس طرح کراچی والے بھی کہتے ہیں تو صوبے کہنا آسان ہے لیکن صوبے کی وسائل کیسے پیدا ہوں گے بڑی خبر آپ کو دیں گے 26 فیہ آئیمی ترمیم میں جوڈیشن کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کمیشن کا کوئی فیشن کا کوئی فیصلہ آسانی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے ذلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ذلکرنین لیکن اس پر تو ججمنٹ کچھ اور کہتی ہے آئین تو کچھ اور کہتا ہے اس پر دیکھیں واروک جاکسی صوبہ بھی ہم نے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ جو آئینی بینٹ کے سربراہ ہوں گے وہ جیڈیشنل کمیشن کے ممبر بھی ہوں گے لیکن جب تک کمیشن آئینی بینٹ مقرر نہیں کرتا تب تب سربراہ کا بھی تائیور نہیں ہو سکے گا یعنی کہ کمیشن کا ایک ممبر نہیں ہوگا اسی حوالے سے وزارت قانون نے یہ وزارت جاری کیا انہوں نے کہا کہ کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ غیر آئینی یا غیر قانونی تصور نہیں ہوگا صرف کسی ممبر کی آسامی خالی ہونے پہ یا اس کی آدم موجودگی پہ ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو اگر جیو جسٹ اور پاکستان کو ہی بنا دیا جاتا آئینی بینٹ کا فربراہ تو وہ لیڈی کیوں گے کمیشن کے رکن ہوں گے تو ان کے بہت جو نیکس شینئر ہوں گے وہ تصور ہوں گے کمیشن کے رکن ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورس میں جو آئینی بینٹ شرانی آئین کیارٹیکل دو سو دو اے کے تحت کرے گا تاہم جس صوبے کی صوبائی اسمبلی کراداد منظور کرے گی بینٹریز کی تشکیل اس کراداد سے مشروط ہوگی اگر کسی صوبے کی اسمبلی کراداد منظور نہیں کرتی کہ وہاں آئینی بینٹریز نہیں بن سکیں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی حرصہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو کراداد اکثریت سے پاس کرنے پڑے گی ٹھیک ہے زکرنین بہت شکریہ اہم فبر آپ کو دیں گے سکھر نیو بس ٹومنل کے قریب خوردنی تیل سے بھرا ٹینکر اُلڑ گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹینکر سے تیل بھرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد برطن لے کر وہاں پر پہنچ گئی ہے اسی اور مزید بات کریں گے بیورو ایڈ سکھر شاہد علی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچی گئے اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے واقعات میں حادثات دیکھیں کیا اقدمات کی جا رہے ہیں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ شکارپور کی جانب سے بلٹیاں اور تمام چیزیں لے کر وہاں پر اس خردنی تیل کو بھرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے جبکہ پولیس اور انتظامیہ موقع سے غائب نظر آ رہی تھی بہت دیر تک شہریت منان سے جو ہے وہ تیل جو گر رہا تھا اس میں سے ٹینکر میں سے وہ بھرتے رہے بہت بعد میں جب ان کو پولیس کو پتا چلا تو پھر پولیس موقع پر پہنچی اور ان لوگوں کو بھگانا شروع کیا وہاں تاہم یہ ہے کہ یہ خردنی تیل تھا اس لئے کوئی حادثہ جو ہے اس طرح کا رونما نہیں ہوا البتہ لاکھ ہو اور پر مالیت کا خردنی تیل جو ہے وہ پہ گیا بہت سکریہ شاہد علی اپڈیٹ کرنے کیلئے اچھی خبر آپ کو دیں گے پاکستان سٹاک ایکچنج میں ریکارڈ تیزی دیکھی گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس 89 ہزار کی سطح عبور کر گیا ہے جبکہ ایک دن میں 88 اور 89 ہزار کی دو حدیں عبور کی گئی ہیں مارکٹ میں 1609 پوئنٹس کا اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے بات کریں گے کفیل احمد ہمیں جوئن کر رہے ہیں کفیل اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اچھے ریکارڈز بن رہے ہیں سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہے اور سرمائے کار اس با کی توقع کر رہے ہیں کہ سینٹیمنٹ ہے جو مونٹری پولیس کی اسو بھی جہا ہے وہ شرحصود میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے اور یہ مارکٹ جہا ہے بہت جب جو مارکٹین کا کہنا ہے یہ کہ ایک لاکت جو انڈیکس ہے وہ عبور کرنے میں کامیاب رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ شرحصود میں بھی کمی ہو سکتی ہے مونٹری پولیسی بھی کم ہو سکتی ہے اس وجہ سے اپڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا کفیل دوستو جانے پاکستان پر مجموعی کرزے دو سو اٹھاون ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے فرانسی سی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں باون لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں ٹیکس بیس میں انتیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے فرانسی سی نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں ملک میں ٹیکس وصولی کے حوالے سے اہم حقائق سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ سنتی شعبہ بھی ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکا ہے ذرعی آمدن سے ٹیکس کی وصولی بہتر کرنا ہوگی ریل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی وزیر خزانہ نے بتایا ملک میں باون لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں ٹیکس بیس میں انتیس فیصد اضافہ کیا گیا ٹیکس چوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے نچکاری سے متعلق انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی نچکاری نومبر میں کر دی جائے گی پی آئی اے کی بولی میں حصہ لینے والوں کو جانچ پرتال کا موقع دیا گیا پی آئی اے کی اساساجات کی جانچ پرتال کی وجہ سے نچکاری کے عمل میں تاخیر اور ناظرین خاتون وزیرالہ خاتین کو با اختیار بنانا کے لیے پورازم ہے مریم نواز کے پروجیکٹ کا پہلا دستہ تیار ہو گیا ہے ہنرمن بننے والی خواتین وزیرالہ پنجاب کی مشکور ہے محنت کریں گی اپنا کمائیں گی اور اپنا کھائیں گی صلائی مشین چلاتی خواتین زندگی کی گاڑی چلانے کے قابل ہو گئے ایسے نفتان پر سہرہ وزیرالہ پنجاب کے سر جاتا ہے جن کی زیر قیادت با اختیار خاتور خوشحال پاکستان کا مشن مکمت ہوا بھاگا کے ٹریڈنگ سینٹر میں خواتین ملازمت کے قابل ہو گئیں اس موقع پر مریم نواز نے گارمیٹ سٹی کا دورہ کیا اور زبدس موٹیویشنل تقریب کی یہ پنجاب بھر کی ہنرمن خواتین کا پہرہ دستہ ہے جسے وزیرالہ جانت سے سرٹیفیکیٹس بھی دیئے گئے سات ملازمت کا لیکٹر بھی مل گیا اور شرکائیت کے باسی مچھروں کے بعد اب عوارہ کتوں کے نشانے پر آگئے ہیں سن میں کتے کے کٹے کی شرم اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ شرک کافی حد تک بڑھ چکی ہے میکمہ سہیت نے ہوشوبہ عداد و شمار جاری کر دیئے ہیں کوئی گلی کوئی محلہ محفوظ نہیں ہر نکڑ ہر چوراہی پر عوارہ کتوں کے دیرے ہیں جب چاہیں جسے چاہیں کارٹ کھاتے ہیں سن کے شہروں میں کتہ گردی بھی قابو ہے یومیاں آٹھ سو افراد خونی دانوں کا شکار بدنے لگے سال بھر کے دوران کتوں نے دو لاکھ سے زائر افراد کو زخمی کیا جب میں سے بارہ افراد جان سے جا چکے ہیں صرف کاراشی میں یومیاں سو سے زیادہ افراد کتے کے کارٹی کی شکایت لیے سیول اور جناس پتال جاتے ہیں ماہین نے خبردار کیا ہے کہ زخم کو فوری سا مصد ہوئے متاثرے جگہ پر انڈی سیپک پریم لگائیں اور زخم پر بینڈج بان لیں کتہ پاگل ہو تو ویکسین لازمی لگوائی جائے اور ناظرین امریکی صدارتی الیکشن کے لیے ہونے والی قبل از انتخاب پولنگ میں ووٹرز کا بھاری ٹرن آؤ دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے تین روز میں امریکہ بھر میں انیس ملین سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا ہے ٹیکسز میں دیموکرٹک پارٹی سے نالا پاکستانی امریکن ووٹرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ڈانل ٹرم کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ہیوسٹن سے کامران جلانی رپورٹ کریں گے اور انکرہ حملے پر ترکیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے ترکیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انکرہ میں شعبہ دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے پر جوابی کارروائی کی ہے عراق اور شام میں کلد اسکریت پسندوں کے دلچنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے مزید آپریشنز کیے جا رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ انکرہ حملے میں کلد اسکریت پسند گروہ کے ملوث ہونے کا قوی شبہ ہے جو ماضی میں بھی ترکیہ پر حملے کرتے رہے ہیں ترکیہ وزارت داخلہ نے کہا کہ انکرہ پر حملہ کرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے خودشتہ روز ترکیہ کے درحقومت انکرہ میں اسکریت پسندوں کے حملے میں ایرو سپیس انڈسٹریز کے چار افراد لقمہ اجل بنے تھے چودہ افراد زخمی ہوئے تھے مقابلے میں دو حملہ آور بھی مارے گئے تھے جبکہ ایک حملہ آور خود کچھ دھماکے میں ہلاک ہوا تھا نیوز بولٹن سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اپگیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بولٹنس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے